بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے جی میں بھی ٹھیک ہو الحمدللہ اور آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا جی وہ لوگ بناتے ہیں انہوں نے سورج دکھا دیا ہے تو آج تو الحمدللہ دیکھیں جی سورج نے آنکھ ہوئے لی لی ہے چاہمائیوں کاری لی ہیں کبھی کبھی جونس یہ ہے وہ فوگی موسم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جونس ہے ویڈر جونس ہے وہ سنی ہو جاتا ہے چلو آپ کے حال سے بھی جب دوپنے کرتے تو کیا آتا ہے بس یہ ہی اندر جو میں کرنا لگی ہیں جی ہاں جی جیسے ہی دوپنے کے لی میں نے لگا لی جی مشین میں نے اتنے ماشاءاللہ ہمارے گرگے کپے ہوئے تھے آپ دیکھیں میں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ فراد ہوں تو پھر کپے تو ہوتے ہی ہیں نا تو میں تو ویسے بھی اب ہم نے حال و لوگ میں ماشاءاللہ کہا کروں گی تو ٹھیک ہے آپ بھی ماشاءاللہ کہا کریں تو بہت زیادہ ہمارے کپے واش ہونے والے تھے تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو جی فٹا فٹ جون سے نا ماشین لگا لوں تو یہ پانی گندہ نہیں ہے یہ کلر چھوٹا ہے کلر ایک ڈریس کا تو ادھر میں ساتھ ساتھی ڈرائی کر رہی ہوں اور ڈرائی کرنے کے بعد میں ساتھی جون سے آ دے تو سمجھے کہ حشک ہو جاتے جیسے دوپنے کلی رہی تھی تو ساتھی وہ جون سے ہشک ہو رہی تھے اور ساتھی ڈوکری میں جون سے ہمیں باسکٹ میں ڈالتی جارہی ہوں تو ساتھی جون سے ہنا وہ دلتے جارہے کیونکہ آج جانا تھا ہم نے ایک شادی پہ تو میں نے کہا فٹا فٹا ہم کام ہتم کر لیں وہ کہتے نہیں ہم یہاں چھوٹی ہوتی کہتی ہیں جنہ جانے شادی دیتے چلو ہے فلانا فلانا کام کر لو تو میرا بھی وہی حساب تھا میں اپنے اپنے کو لالش دے رہی تھی کہ اگر کام پہ جانا ہے تو چلو شاپج تم نہ جلدی جلدی سے کام کر لو تو ایدن میں کرنے لگی ہوں وائٹننگ ماسک ہاں جی تو ادھر ہم جانسانہ تیل پہ پہنچ چکے ہیں آج ہے تیل اور یہ ہم ایک سپیشل تیل پہ آئے اور مزے کی بات بتاؤں ادھر اتنی رسمی ہوئی اتنی زیادہ رسمی ہوئی اور آپ کے حال سے یہ کیا ٹائم کیا ہوگا رات کا یہ اس ٹائم ڈیٹ برجہ ہوئے اور ہم لڑکی والوں کے گھر سے ابھی واپس آئی ہیں ایک ہی دن میں جون سے دو مائیاں تھی دو مائیاں سمتے ہیں تیل پہلے ہم لڑکی والوں کے گھر لے کے گئے پھر لڑکی والوں ادھر کھانا کھایا تو جب تک ادھر سے ہم واپس آئے ابھی کے ایک ہی گلی کراس کرنی تھی تو ادھر آتے ہوئے ان کا ویٹ کرتے ہوئے پھر بھوک لگی تھی پھر ادھر سے بھی کھانا کھایا ٹھیک ہے تو یہ رات کے ابھی میرحال سے ایک بجے کا ٹائم ہے اور جب ہم واپس آئے تو اس ٹائم کیا ٹائم ہوا تھا سارے تین کا ٹائم تھا اور ابھی بھی ان کی رسمیں رہتی تھی اور جو میں تو چوری چوری بس اپنے بھائی کو نہ لے کے نکلی ہوں میں نے کہا چلو گھر چلیں بجائے کے گھر والے نہ نکال دیں ہمیں تو ادھر جی ہم انتظار کر رہے لڑکی والوں کا اور یہ جی آئی ہیں سب سے پہلے جونس ہے نا لڑکی کی جو بابیاں نا اور بہنیں وہ اپنے بھائی کو نا گھان نا شاہ نا لے کے آئی ہیں اور مہندی وغیرہ نا انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا تو اس کے یہ میں نے ان کی ویڈیو بنائی اور میں کوشش یہی کرتی لی کہ کسی کا بھی نا فیس نہ آئے کیونکہ کوئی اتراز نہ اٹھائے کہ میرا فیس جونسا وہ یوٹیوب پہ آگیا تو ماشاءاللہ سارے سجد رجی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ دیکھیں جی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ پیاری سی کیوٹ سی ہے ان کی بھابی کی بیٹی تھی اتنی ماشاءاللہ خوبصورت سی تو میں نے کہا بھابی اس کو ادھر لیک ہے میں اس کی ویڈیو بنائوں تو اتنی خوبصورت سی لہنگا پینا ہوا تھا اور اپنی پپو کی طرح کا جیسے پپو نے پینا ہوا تھا ویسے اس نے سیم پینا ہوا تھا تو وہ بتا رہی تھے کہ ایک ہی ہم نے گھنٹے میں اس کے ایک پیس لمایا ہے ابھی سیم سیم ہم لوگوں نے پینایا ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے ادھر تو ہم لوگوں نے بریانی اور باربی کیوں کھایا اور ادھر تو وانڈ ڈیش تھی اور یقین مانے کو ادھر مجھے پھر بھوک لگ چکی تھی اور ہم نے ادھر بھی دورہ دورہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اب نہ لڑکی والوں کی باری تھی اب لڑکی والے آ رہے تھے وہ بھی اپنی مندی لے کے اور لڑکی والے کیوں مندی کے ساتھ پھر جونسا ہے پھر لڑکے والے لڑکی کو لے کے آئے مثلا کہ لڑکے کے دوست لڑکوں دھولے کو لے کے آئے یقین مانے کہ ایک جا رہے تھے ایک آ رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یہ ہو رہا کیا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بڑے لڑکی لوگ ہوتے ہیں جن کے جونسے چاہنے والے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر سے کچھ کر رہا ہے کوئی ادھر سے کچھ کر رہا ہے اور ہم لوگ کیا ریلیشن تھا ہم لوگ بس ہمارا سمجھے کہ بڑے کلوز ملنا جلنا ہے تو یقین مانے کہ ادھر بیٹھے رات کے ساڑھے تین باج کے ایک فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ اپنوں میں بیٹھے ہیں کہ گیروں میں بیٹھے ہیں اور اتنا مزہ آیا اور اتنا انچوائے کیا اور جب ہم اٹھ کے ٹیبل سے میں کہوں کہ میں جانے لگی ہوں کافی رات ہو گئی ہے تو اس کی امی پکر کے پھر مجھے بٹھا لیں کہ بیٹھو بیٹھو بھی اوڈس میں ہونی ہے ابھی یہ بھی ہونی ہے سب دیکھ کے جانا تو ایک رسم مجھے بڑی مزے کی لگی وہ تھا جی گانا دولے کا دوست لے کیا تھا میں نے سپیشلی دولے کے دوست کو پاس بلا کے میں نے کہا بھائی ذرا گانا تو دکھاؤ تو میں نے اس سے کاسٹ بھی پوچھی ہماری فیملی میں جو پکی ہیں اور بہنیں وہ یہ گانا باندھا کرتی ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی فیملی میں دوست بانتے ہیں یہ ہے جی وہ گانا ٹھیک ہے اور میکسیمم یہ کوئی تھا کہ یعنی کہ پانچ فیٹ پانچ چھ فیٹ کا یہ گانا تھا اور انہوں نے تو یہ جونسیانا یہ بزار سے پرویا ہو گیا ہم لوگوں میں جونسیانا بڑے مزے کا بنایا جاتا انہوں نے صرف موپری رہ گئی ہوئی ہے یہ اچھا بن گیا ان کا یہ بھی آئیڈیا مجھے اچھا لگا ورنہ اگر کوئی نئی گھاری لے ہمارے بھائیوں میں سے تو وہ یہاں کوئی چیز لے تو ہم بہنے جونسیانا فٹاورٹ گھانا نہیں کہ پہنچ جاتی ہیں تو یہ ان کا گھانا بلکو سیم ایسا ہی گھانا ہم بناتے ہیں سارے ڈرائی فروٹس جونسیانا ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اٹھایا ہی نہیں جاتا جھولی میں لڑکے کے نا رکھا جاتا ہے تو بہت ہی بہت ہی زبردست تھا یہ جونسا ہے یہ گھانا تو پھر اس کے بعد جونسا ہے ساری رسمیں ہونے کے بعد یہ گھانا باندھا گیا پھر بہنوں نے گھانے باندھے بھابیوں نے پھر کرولیاں اٹھائیں اب میں نے تو بڑا نام کا رٹنا لگا کے آئی تھی کہ جونسا ہے نا اب میں بتاؤں گی ویورز کو سارے پہ نا وہ ایک مٹکا سا ہوتا ہے یہ ادھر لگا رہا ہے میرا بھائی جونسا ہے میں تیل اور ان سب کی نظر اس کے اوپر تھی کہ جونسا ہے نا اس کو پرنس کو نا تھپڑ پڑے گا لیکن میں اس کو بچا کے لیے آئی اگر ہم اس کو تھپڑ پڑواتے رہتے تو وہ رات کے نا پانچ بچ جانے تھے صبح کے اور ہم لوگوں کو کڑ سے کالا آری تھی کہ جلدی آجو اب لوگ کی تین سارے تین بچ گئے تو ہم لوگ تو پھر در سے بھاگے لیکن وہ ہم لوگوں کو آنے نہیں تھے دے رہے ہم چوری چوری بھاگے تھے تو یہ جونسا ہے مٹکا اور اس کے ریڈ کلر کا جونسا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کپرا اور کپرے کو سار کے اوپر رکھا جائے اور مٹکے کو نا پھر جو دولہ ہوتا ہے نا وہ بھاگی کے سر پہ رکھتا ہے تو ادھر ساری جی ساری یہ مٹکا تھا اور بھاگیاں جونسا اب سر پہ اٹھائیں گی اور یہ لے کے آتی ہیں دولے کو سینٹر میں رکھا اور ان کی بھاگیاں اردگیر صاحب نے مٹکے اٹھائے سر میں اور مٹکے جونسا اب بھاگیوں کے سر پہ رکھے تھے دولے نے تو پھر جونسا وہ ایک بار چکر لگانے گئے اور ساریاں بھاگیاں سر پہ اٹھا کے اور یقین مانے کہ کیا مزے کا ویو تھا اور کیا مزا تھا اتنا زبردست سینٹر میں دولہ اور اردگیرد ان کی بھاگیاں اور جونسا یعنی وہ چکر لگا کے آرہی ہیں اور صبح اسی پانی سے جونسا وہ نہ آئے گا دولہ تو اس پانی سے آئے گا یہ شایدی سنسا یہ پانی سے نہ آئے گا ہاں جی تو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ہاں دی کانگی نید اس میں